لَا لِلَ الدُّنْيَا كَيْنَدْعُوا إِلَى اللَّهِ لِذَنْشُرَ الْخَيْرَ فِي الْكَوْنِ الَّذِي حَارَ وَنُرْسِلُ الْعَقْرَ بِالْرَضِ الْهُدَزَانِ حدیث مبارکہ اگر تم اللہ پر پورا پورا توقل کرو تو وہ تمہیں اس طرح رزق عطا فرمائے گا جس طرح پرنگ رفت کو دیتا ہے کہ صبح بھوکے نکلتے ہیں شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں اور انسان بیچارے کا تو پیٹ ہے اتنا چھوٹا دو روٹی سے بھر جاتے ہیں ہاں کوئی ہپو کا پیٹ ہوتا تو چلو کہتے ہیں کہ وہی دن رات کھانا پڑے گا یہ بھی عجیب جانور ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا پیٹ بنایا ہے اثر بنایا ہے اور ٹانگیں بنایئے بس پیٹ کو چار ٹانگیں لگا دیئے ہیں سارا پیٹ ہی پیٹ نظر آتا ہے اور دیکھو جب اس کو خشکی پیٹ تو جب بھی دیکھو کھا رہا ہوتا ہے تو انسان کا تو پیٹ ہی بہت چھوٹا دو روٹی سے بھر جاتا ہے کئی تو دھوکی وجہ جیڑی کھا پاتے ہیں اب اتنے پیٹ کی خاطر اتنا پریشان کہ جھوٹ بولو دھوکے دو اپنوں کو دھوکے دو قریبی رشتہ دار دھوکے دیتے ہیں بھائی بھائی کو دھوکہ دیتے ہیں مامو بھانجے کو بھانجا مامو اتنے قریبی تعلقات کس لیے ایک حوث ہوتی ہے یہ حوث دل سے نکل جائے دیکھیں اللہ کیسے دیتے ہیں ہماری شہر کا واقعہ ہے ہمارے بھائی بڑے ٹیچر سے سکول میں انگلیس ٹیچر سے تو ان کا ایک شاگر تھا دسوی جماعت کا اس نے امتحان دیا اور وہ فیل ہو گیا پھر وہ اتنا شرمندہ ہوا کہ وہ نظر ہی نہیں آیا کہاں گیا کوئی تین چار سال کے بعد وہ شہر میں اچھے کپڑے پہن کے اور بزار میں بڑا احمد مرضی سے جا رہا تھا تو بھائی نے دیکھا تو اس نے سلام کیا استاد جی اسلام علیکم و علیکم السلام پوچھا بھائی بھی کہاں غائب ہو گئے کہاں لگے استاد جی میرے اوپر اللہ کا فضل ہو گیا کہ میں منٹ Bodhi میں فیل ہو گیا اور کہہ بھی اپنے ٹیچر کو رائے استاد جی میرے اوپر اللہ کا فضل ہو گیا کہ بس میں فیل ہو گیا اب وہ اس کا موں دیکھ رہے ہیں کہ یہ کہنا کیا چاہتا ہے جب اسے دو دفعہ کہا تو انہوں نے کہا تو کہنا کیا چاہتا ہے کہتے ہیں استاد جی مجھے اتنی شرم آئی کہ میں نے کہا میں اس شہر میں تو کسی کو موئی نہیں بکھا سکتا تو چلو میں پیسل با چلا جاتا ہوں تو میں چھپ گیا یہاں سے چلا گیا وہاں دو چار دن کے بعد خیال آیا کہ بھائی میں ایسے فارغ کو نہیں رہ سکتا تو میں نے کہا چلو ریڈی لگا لیتا ہوں میں نے کسی سے ادھار پیسل لے کے نا ریڈی لی اور اس کے اوپر بنیانیں رکھنی شروع کر دی یہ جرابیں بنیان اس قسم کی چیزیں اب نے سارا دن گرمی میں اس کو پھینچتا بازار میں آواز لگاتا مگر بکری اچھی ہو جاتی تو کچھ ایک آدھ مہینے میں گرزہ بھی اتار دیا میرے اپنے پاس بھی پیسے ہو گئے ایک دکاندار مجھے کہنے لگا کہ تم کیا سارا دن دھوپ پہ پھرتے رہتے ہو یہ میری دکان کے جو آگے کا حصہ ہے نا یہ خالی ہے تو تم یہ لے لو میں نے وہ لے لیا اور سارا سامان میں نے وہاں لگانا شروع کر دیا اللہ نے کہا کہ بھیجے بکری ہونے لگ گئی حتیٰ کہ استاد جی پہلے سال میں اتنی بکری ہوئی کہ وہ دکان جس کے سامنے میں لگاتا تھا وہ قرائے پہ چڑھی تو میں نے ہی قرائے کر لے لی دکانی اب وہ کپڑے کی دکان تھی تو کہتا ہے کہ میں نے کچھ پیسے اپنے بھی ڈالے کچھ لوگوں سے ادھار لیے اور میں نے کپڑے کی دکان میری دکان ایسی چلنے لگی ایسی چلنے لگی کہ استاد جی ان تین سالوں میں کپڑے کی تھوک کی ہول سیل کی دو دکانیں جو فیصل آباد کے مرکز میں ہیں ان کا میں خود مالک ہوں استاد جی اگر میں پاس ہو جاتا تو پہنک کلرک لگا ہوا ہوتا تو میرے اوپر اللہ کا فضل ہوا کہ میں فیل ہو گیا تو رزق کا معاملہ تو اس طرح ہے تو یہ بات ہم سیکھیں کہ ہماری توجہ اللہ رب العزت کی ذات پر ہو اسباب پر نہ ہو ان چیزوں سے ہم دھوکہ نہ کھائیں حدیث مبارکہ جو شخص یہ پسند کرے کہ لوگوں میں عزت زیادہ ہو وہ اللہ سے ڈرے سنیے جو شخص یہ پسند کرے کہ لوگوں میں عزت زیادہ ہو وہ اللہ سے ڈرے اور جو سب سے بے نیاز ہونا چاہے وہ اپنے ہاتھ والی چیز کی بجائے اس ذات پر توقل اس پر توقل کرے جو اللہ کے پاس ہے اللہ کے خزانوں پر توقل کرے اس لئے لب السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَتَوَقَّلْ عَلَى اللَّهِ وَتَفَا بِاللَّهِ وَكِيلًا اور ایک دیگہ فرمایا وَتَوَقَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتِ ہے میرے محبوظ اللہ علیہ السلام آپ اس ذات پر توقل کیجئے جو زندہ ہے جس کو کبھی موت نہیں آئے والحق يسود في كل سماء والحق يسود اللہ 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 اكبر اللہ 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 اكبر